وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے تصور کی اکثر اوقات بات کرتے ہیں اور آج بھی اپنے دھواندار کتاب میں جس میں انہوں نے اپوزشن کو کڑی تنقیت کا نشانہ بنایا وہ ریاست مدینہ کی بات کرنا نہیں بھولے میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے وزیراعظم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں لیکن فی الحال مایوسیوں کے صرف مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہر کسی کو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور بتائیے اس کو کہیں گے اب ریاست مدینہ کیا یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان کل بچوں سے زیادتی کے معاملے پر دل شدید پریشان تھا بہت پریشان تھا اور آج ہمارے بہت اچھے ساتھی اور محبت کرنے والے انسان نبیل جکورہ صاحب کے گناہ نے مجھے یقین جانے جن جوڑ کر رکھ دیا ہم سب کو جن جوڑ کر رکھ دیا جو جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے گمان ہونے لگے کہ کہیں ہم جنگل میں تو نہیں ہو بستے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ جنگل میں قانون نہیں نہ ہوتا نبیل جکورہ سکرین پر نہیں آتے تھے مطلب کوئی پروگرام نہیں کرتے ایزا ہوسٹ آپ ان کو نہیں دیکھتے ایزا نانیلس آپ ان کو نہیں دیکھتے لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی یقین جانی ہے مجھے بہت شوق لگا جب مجھے خبر ملی ایک منٹ کے لئے یقین نہیں آیا کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے اچھے انسان کو کوئی اغوا کر سکتا ہے یعنی اتنے اچھے انسان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کو کس نے اغوا کر لیا کیوں کر لیا اس اغوا کے پیچھے آکر کون ہو سکتا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا کوئی سازش ہے واردات ہے کیا ہے یہ کون پتہ لگائے گا سب سے بڑا سوال کون پتہ لگائے گا کیونکہ ہم جنگل میں تو نہیں رہتے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا افسوس صد افسوس نبیل صاحب کو دفتر سے واپسی پر ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اشبہ الحسن ان کے ساتھ کل رات اغوا کیا گیا گلچن اقبال سے اور اس واقعے کے اتنی دیر بعد بھی چیزیں واضح نہیں ہو رہی نبیل صاحب کی گاڑی ہائیوے سے مل گئی جس میں سارا جو قیمتی سمان ہے وہ اسی طرح موجود ہے اگر اغوا کرنے والے ذرا سوچئے کہ پیسے کے بھوکے ہوتے تو سوال یہ بھی کہ گاڑی اور اس میں قیمتی سمان کیوں چھوڑ گئے یہ ذرا سوچئے اب اس سے کچھ کچھ شک کے پڑتا ہے کہ اغوا کروں کا مقصد صرف ان کا اغوا تھا لوٹ مار سے غرض نہیں تھی لوٹ مار سے غرض ہوتے تو گاڑی اور قیمتی سمان چھوڑ کے نہ جاتے اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے اگر یہ سازش ہے تو اس کے پیچھے کون ہے کیا چاہتا ہے کیا مقصد ہے کیوں ایک بار کیا گیا کیا مقصد ہے کون ہے اس کے پیچھے اب عوام پوچھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ لگے جو ناکے ہیں یہ آخر کس مرض کی دوائیں ہیں کیا یہ ڈراما ہے یہ جو ناکے لگے ہوتا ہے کیا یہ ڈرامے بازی ہے کوئی یہ تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کیا کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں کیا صرف دکھاوے کے لئے لگائے گئے کوئی ڈراما چل رہے گئے کیا چل رہے گئے ان سے مدد کیوں نہیں لی جا رہی یہ ناکوں کا کیا مقصد ہے سی سی ٹی وی کیمرے کا کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے صرف دکھانے کے لئے کہ یہاں سب کچھ دیکھا جا رہے ہیں قانون نام کی کچھ چیز ہے سوال یہ بھی کہ کیا پولیس کا کام صرف وی آئی پی کو پروٹوکول دینا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں یہ اکثر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے کاثر رہتی ہے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گی کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ سندھ پولیس کی پرفارمنس سندھ پولیس کی کار کردگی ہمیشہ 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 مایوس کن کیوں رہتی ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد بھی اگر کوئی سرہ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا تو یہ تو پولیس کے پورے محکمے کی صلاحیت پرفارمنس یعنی کار کردگی پر بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کون دے گا جواب کون دے گا جواب ان کے اہل خانہ کے طرح میری وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آرمی چیف جنر کمر جوید باجوا صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اس معاملے کا نوٹس لیں کیونکہ اگر آرمی نے اس معاملے کا نوٹس لیا تو میں یقین سے کہتی ہوں یہ معاملہ جلد حل ہونے کی توقع ہے کیونکہ تاریخ دوائے کے جس اس معاملے میں پاک فوج کو مدد کے لئے بلایا گیا قوم کو مایوسی نہیں ہوئی اب بچوں کے اخواہ ہونے کے بارے میں بہت ہاہاکار خاص طرح پنجاب میں جب قصور کے اندر زینب ننی کے ساتھ جاتی کی گئی تو فیصلہ کیے گیا ہم سب لوگ جذباتی ہوگے اور آخر کار ہم نے اس آدمی کو پھانسی دلوا دی جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے اس کے لئے کوئی قانون سازی ہونے چاہیے اور تمام صوبوں کو قانون سازی کرنے چاہیے تھی اگر وہ بار صوبے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو مداخلت کر کے ایک ایسی قانون سازی کروال ہے سارے صوبوں میں اور اس عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے مردمان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا حالانکہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ ہم چند دنوں میں پکڑ دیں گے اور جس آپ کی جمعہ داری لگائے گی اور جن کو تنیادی دی گی رہو میں وہ آج تک ناکام میں تو یہ ساری صورتیار آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جماعت کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کو ہر وقت برا کہنے کی بجائے اب وقت دینا چاہیے ان امور جو پر جو ریاست کو چلانے کے امور ہیں جس میں لان آرڈر ہے جس میں غربت کا خاتمہ ہے جس میں پالیسی میٹرز ہیں بلکل اور بلکل ٹاپ آف دی لسٹ ہے یہ لان آرڈر کے لیے میں بات کروں اچھا افتخار سب اب میں ذرا ناظرین کو یاد کرواتی چلوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم بننے سے پہلے بھی جو کہتے ہیں بائیس سال میں نے سٹرگل کی ان کا کوئی آپ جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی وہ بات کرتے تھے پولیس ریفارمز کا ذکر کرنا نہیں بھولتے تھے ریاست مدینہ اور دوسری بات پولیس ریفارمز پولیس کو ہم ایسے بنا دیں گے ایر سیاسی بنا دیں گے پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی پولیس آئیڈیال ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا وہ ایک اے پی کے والے جو ناصر دورانی صاحب تھے پھر وہ بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہوگے اسطیفہ دیکھیں پولیس ریفارمز کی بات کرنے والے وزیراعظم صاحب کو اب پولیس ریفارمز بالکل یاد نہیں ہے کیونکہ پولیس ہم دیکھنے کہ پولیس کا کردار بلکہ پہلے سے بھی اگر میں کوئی بتر ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا ان دو سال میں ایسے سے واقعات پیش آئے ہیں کہ پولیس تو پہلے سے بھی بتر ہو گئی ہے اور یہ تو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ ناکے ہوتے ہیں یہ کوئی ڈراما ہے کام تو آتے ہی نہیں یہ کیمرے نہ ناکے دیکھیں ہمارے شہر میں پورا شہر لاہور جو ہے وہ کیمروں کے حوالے ہیں اور ہمنا رہے کنٹرول سسٹم کراچی کے مقابلے میں بھی بہتر ہے اس کے بوضو جرائم ہو رہے ہیں کاریں چوری ہو رہی ہیں لوگ اخواہ ہو رہے ہیں قتل کے تعداد بڑھگی ہے اور اب تو آپ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے اگر استعمال ہو بھی جائیں اور اس میں ملزمان کی شکل آ بھی جائے تو ان کی گرفتاری جائے وہ بھی پانچے فیصد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو ہمیں پیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا اس بائیس کروڑ کا ملک جو ہے اس کو ایک ایسا ملک بنا دینا ہے جہاں پہ جنگل کا قانون ہو جو طاقتور ہو جو پیسے والا ہو جس کے پاس انفلنس ہو ہاں وہ پولٹیکل ہو ہاں وہ مالی ہو وہ بچ جائے گا اور دوسرے کسی کو نقصان بچا دے گا اپنے مخالف ان کو ختم کر دے گا یہ نہیں ہونا چاہیے